مجھے پتہ چلا ہے کہ جیسے کہ جنازہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا لوگ کلمہ پڑھتے تھے کلمہ پاک کلمہ شہدت تو لوگ پڑھتے تھے ان کے ساتھ اب سنائے کہ کچھ ایسا ہوا گیا ہے کہ اب یہ کلمہ پڑھنے پر بھی منع کرتے کہ نہیں زور سے نہیں پڑھو چھوڑ دو یعنی جس کو پڑھنا وہ پڑھتا رہے گا آپ نہیں پڑھو تو یہ بھی ابھی ہو گیا ہے کلمہ بغیرہ کے تعلق کلمہ شہدت یہ پڑھتے لوگ تو ان کو سنگا لوگ پڑھتے ہیں ان کو بھی روکا جاتا ہے کلمہ شہدت مت پڑھو یہ تو مسلمان پڑھے گا نہیں حمدہ بیدری بھائی پڑھو سلو کرو نہیں پڑھو آہستہ پڑھو آہستہ آہستہ کرو تو یوں مطلب کہ یہ ہے اصل اس کی تفصیل ہے اس میں یہ تفصیل یہ کہ ایک دور تھا کہ جب جنازہ جب اٹھتا تھا تو ہر فرد جو ہے وہ اس میں افسردہ غمزدہ اور رو رہا ہوتا اپنی موت کو یاد کر کے تو اس وقت یہ پڑھنے کا واقعی سلسلہ نہیں ہوتا تھا پھر آہستہ آہستہ زمان نبوی سے جو جو بوعد ہوتا گیا بوعد دوری دوری ہوتی گئی تو غفلت بھی بڑھتی گئی اور لوگ پھر وہ بات چیت میں لگ گیا اب جنازہ بھی جا رہا ہے اور وہ باتیں بھی کر رہے ہیں ادھر ادھر کی تو پھر علماء نے کہا کہ اب ایسا کرو مل کے سب کلمیں پڑھو تو جو کلمیں زور زور سے لوگ مل کر پڑھنے لگے یہ یوں چلا سلسلہ تو ایک اچھا رواج مسلمانوں میں ڈالا گیا اب یہ ٹھیک ہے تو ہر نئی چیز پتہ بری نہیں ہے نا بھائی